بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیو سٹوڈنٹس آپ کی نیکسٹ ایچوڈی کلاس کا سلیبس ہم آپ کو دے رہے ہیں اور اب یہ آل لائن کلاسز ہوتی ہیں اور یہ بڑا افیکٹیو نظام جا رہا ہے بہت سارے پیرنٹس کی طرف سے سٹوڈنٹس کی طرف سے ہمیں اس کی اپریسیشن مل رہی ہے کہ یہ بہت ہی اچھا ہے اور خصوصاً اس صورت میں کہ سٹوڈنٹس گھروں میں فارق بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے تو یہ نظام جو ہے یہ ان کو گھر میں آکے قسم کا پڑھانے والی بات ہے اور اتنا اچھا کہ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں اور جتنی دفعہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس سے اچھا اور کیا ہوگا ہم نے اس کو مزید افیکٹیو کرنے کے لیے اب یہ سوچا ہے کہ اس میں ہم ٹیسٹ بھی ڈالیں گے ویسے تو ہم نے اس سال ایچوڈی کلاس کو مزید افیکٹیو بنانے کے لیے پہلے سے ریسائیڈ کر کے رکھا ہے کہ یہ ایچوڈی کلاس اب دو دن ہوا کرے گی پہلے دن ہم پچھلی ایچوڈی کلاس میں پڑھائے گے تمام سلیبس کا ٹیسٹ لیں گے اور دوسرے دن ہم اگلے پندرہ دن کا سلیبس پڑھائیں گے اب جب کہ آپ گھروں میں ہیں اور یہاں پہ نہیں آ رہے تو ٹیسٹ کا کوئی نظام نہیں سمجھ میں آ رہا تھا لیکن اب ہم نے اس کو بنا لیا ہے اور سوچ لیا ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے تو آپ کو فرسٹ ایچوڈی میں جو پڑھائے گیا تھا اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا پھر سیکنڈ ایچوڈی کا پھر اس کے بعد والی کا اس طرح جتنی ایچوڈی بھی ایسی ہوں گی کہ جس میں آپ گھروں میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اس کا بھی ہم امتحان لیں گے اور ٹیسٹ لیں گے اور ٹیسٹ لے کے آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کتنا پڑھا ہے اور آپ کو کتنا آ گیا ہے امتحان کی تیاری کرنا ہی ہمارا مقصد ہے اور اس کے لیے لیکچرز ہیں جو ریکارڈڈ آپ کے پاس موجود ہیں ہر چیز سمجھا دی گئی ہے اور پھر ٹیسٹ ہے اس کے درمیان میں آپ کی پریپریشن ہے اب آپ اگر پریپیر نہیں کریں گے اور سیلف شیڈی نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا ایک نظام آپ کو یہ بھی دیا گیا کہ اگر کوئی کانسپٹ آپ کو سمجھ نہیں آیا کوئی سوال کوئی نومیریکل کوئی اور چیز تو آپ اپنے کواڈینیٹر کو وائس میسج کے ذریعے بتائیے کہ یہ چیز ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی اس کے علاوہ بھی ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کے کواڈینیٹرز آپ کے ساتھ روزانہ رابطہ کریں اور آپ کو روزانہ آپ سے پروگرس پوچھیں آپ کے مسائل کو سنیں اور ان کو حل کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایفیکٹیو نظام ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور آپ کو چاہیے کہ آپ دن رات محنت کریں اور اس وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں تاکہ آپ کا ایکڈیمیک یئر بچے آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آن پڑی ہے آپ نے فرسٹ یئر کا امتحان ہی نہیں دیا سیکنڈ یئر کے امتحان میں سے ہی آپ نے فرسٹ یئر کے مارکس بھی لینے ہیں آپ نے نائیتھ کا امتحان ہی نہیں دیا اب آپ نے نائیتھ کے امتحان کے جو مارکس ہے وہ بھی ٹینتھ کے سلمس کو پڑھ کے اسی میں سے لینے ہیں تو ایک طرف بظاہر لگا ہوگا کہ کہ ہی بہت فائدہ ہو گیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ نقصان ہو گیا ہے اور کچھ بڑی ذمہ داری ہم پر اور آپ کے ساتذہ پر اور آپ پر آن پڑی ہے اب آپ کو بہت محنت کرنی چاہیے تاکہ آپ کے اچھے سے اچھے نمبر ٹینس کلاس میں یا سیکنڈ یئر میں آئیں اور وہی مارکس جو ہیں جب وہ ڈبل ہوں تو آپ کے اچھی ڈیویزن اچھا گریڈ بنیں اور آپ کا جو تعلیمی کریئر ہے وہ ایک شائننگ کریئر کہلائیے نہ ہو کہ آپ کو نقصان ہو جائے اس کے لیے بس یہ کرنا ہے کہ جو کلاسز ریکارڈ کر کر کے آپ کو دی جا رہی ہیں آپ حمد کر کے ان کو سنیے ہر روز تین چار گھنٹے آپ پڑیے اور تیار کیجئے اور جو ٹیسٹ آپ کو دیا جائے اس کو اچھے نمبروں سے پاس کیجئے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے پیرنٹس کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو زیادہ سے زیادہ محنت کرنے اور اچھا اچھا پڑھنے کی توفیق عطا کریں و السلام علیکم و رحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم می ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو تھرڈ ایچ او ڈی کلاس آف ٹینت اچھا بیٹا اب ہم اپنے سیلیبس کی طرف جاتے ہیں میں نے آپ کو جو ہے فرسٹ ایچ او ڈی کلاس میں اور سیکنڈ اچھا ڈی کلاس میں جو ہے چپٹر نمبر ون جو ہے ایکسرسائز 1.1 1.2 1.3 جو ہے وہ کمپلیٹ کرا دی تھی اور چپٹر نمبر ایٹ کے تین تھیورم بھی کمپلیٹ کرا دیے تھے اب میں جو ہے آپ کو اگلا جو سیلیبس ہے وہ بتاتا چلوں کہ ہم نے ایکسرسائز 1.3 کے لاسٹ 2 کوئسٹن رہ گئے تھے وہ کریں گے اور پلس ایکسرسائز 1.4 کریں گے اور چپٹر نمبر نائن کے دو تھیورم کریں گے یہ ہمارا سیلیبس ہے اب ہم نے اس کو جو ہے وہ کیسے کرنے آئے ہیں آپ بورڈ کے طرف چلتے ہیں سکیم دیکھتے ہیں کہ ہماری سکیم کیا ہے دیکھیں بیٹا یہ ہماری جو اچھا ڈی کلاس ہے تھرڈ یہ بیس جون سے جو ہے وہ شروع ہوگی اور یہ جائے گی ہمارے پاس دو جولائی تک سیکنڈ جولائی تک اب جو بیس تاریخ کو ہے سیچلڈے اکیس کو سنڈے بائیس کو منڈے تیس کو ٹیوزڈے اور چوبیس کو ویڈنس ڈے اور پونٹی فیفت جون کو جو ہے وہ کیا ہے تھس ڈے یعنی کہ یہ فائیو ڈیز ہیں فسٹ فائیو ڈیز اس میں سنڈے اور فرائی ڈے کو یہ ختم کر دیں یعنی کہ یہ ہماری کلاس نہیں ہوتے تو یہ پانچ دن بنتے ہیں ورکنگ ڈیز ہمارے پاس پانچ ہیں اور ان پانچ دنوں میں ہم نے ایکسرسائز ون پائنٹ فور اور چپٹر نمبر ایٹ کے جو ہے وہ دو تھیورم پڑھنے اور یہ بھی بتا جنوں کہ ہمارے جو فسٹ ڈے ہوتا ہے یہ بار بار بتاتے ہیں ہم کے فسٹ فائیو ڈیز میں جو ہے میتھمیٹکس جنرل میتھمیٹکس آرٹس کا فیزیکس اور سیوکس بائیو کمپیوٹر اسلامی الیکٹیو اور اسلامیت کمپلسر یہ چار سبجٹ جو ہیں سائنس کے اور چار آرٹس کے جو ہے پہلے پانچ دن میں پڑھا جاتے ہیں چلتے ہم بیٹا اپنے جو ہے وہ کام کی طرف فسٹ ڈے جو ہے ہم نے جو ہے وہ ایکسرسائز 1.3 کے جو دو کوئیسن رہ گئے تھے اچھا بیٹا دے فسٹ کی طرف چلتے ہم جو پہلے دن کا جو سیل بس ہے ہمارا وہ ایکسرسائز میں نے بتایا تھا کہ ہماری ایکسرسائز 1.3 کے دو کوئیسن رہ گئے تھے پہلے وہ حل کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے ایکسرسائز 1.4 شروع کریں گے اچھا بیٹا اس میں 15 نمبر کوئیسن ہے وہ یہاں پہ کہتا ہے ایکس پلس 1 انٹو ایکس پلس 3 انٹو ایکس مائنس 5 انٹو ایکس مائنس 7 is equal to 192 192 اب اس میں یہ ہے کہ ہم نے یہ ہمارے پاس نیکس جو لاؤس ٹائپ ٹائپ نمبر 5 اس میں ہم ان کے پیر بنائیں گے پیر اسنا بنائیں گے کہ ان کا جو ڈیفرنس ہو نا کانسٹن نمبر کا وہ سیم آنا چاہیے اب اگر میں پہلے دو ملاتا ہوں تو پلس 1 اور پلس 3 کریں تو پلس 4 آتا ہے اور اگر اس کو دونوں کو ملائیں مائنس 5 اور مائنس 7 جو ہے مائنس 12 آتا ہے تو یہ سیم نہیں ہے سیم ہونے چاہیے پھر ہم کیا کریں گے فرسٹ کو تھرڈ کے ساتھ اور سیکنڈ کو 4 کے ساتھ ملائیں گے تو فرسٹ اور ساتھ تھرڈ کو جب آرینج کرتے ہیں تو پلس 1 اور مائنس 5 جو ہے وہ مائنس 4 آتا ہے اور سیکنڈ اور 4 کو جب آرینج کرتے ہیں تو 3 مائنس 7 مائنس 4 ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں پیروں کا جواب سیم آتا ہے تو ہم ان کو آرینج کر لیں گے x پلس 1 into x minus 5 x پلس 3 into x minus 7 is equal to 192 اچھا پھر ہم کیا کریں گے ان دونوں کو ملٹیپلائے کریں گے تو x into x x square minus 4x minus 5 یعنی کہ ان کو جب ملٹیپلائے کریں گے تو ان کا ڈریکٹ جو آنسر ہمارے پاس آتا ہے x square minus 4x minus 5 آتا ہے اور ان دونوں کو جب ملٹیپلائے کریں گے ان کا آنسر آتا ہے x square minus 4x minus 21 is equal to 192 اگر آپ دیکھیں تو x square minus 4x اور x square minus 4x جو ہے وہ دونوں میں کیا آ جاتے ہیں سیم آ جاتے ہیں تو ہم suppose کریں گے ان لیٹ کریں گے x square minus 4x is equal to کیا کر لیں گے y اس کو question number 1 کریں گے یعنی کہ ہم سارے question کو x کی فارم سے ختم کر کے یہ سوال کو آسانی کے لیے ہم کرتے ہیں تاکہ ہمارا question آسان ہو جائے تو یہاں پہ دوبارہ اس کو ہم حل کریں گے تو x square minus 4x کی جگہ پہ y minus 5 آ جائے گا اور x square minus 4x کی جگہ پھر y اور minus 21 is equal to 192 اب پھر ان دونوں کو ملٹیپلائے کریں گے y into y y square minus کیا ہو جائے گا ان دونوں کو ملٹیپلائے گا تو minus 5 into minus 21 تو کیا ہو جائے گا یعنی کہ minus 21y اور پھر پلس کیا ہو جائے گا ہمارے پاس 105 ملٹیپلائے کرنے سے پھر اس کے بعد 192 ان دونوں کو ملٹیپلائے کرنے سے ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ کیا ہوگا x square minus 26y plus 105 اور یہ minus 195 پلس کے لے ہیں تو minus 195 ہو جائے گا 192 is equal to 0 اب ہم y square minus 26y ان دونوں کو حل کریں گے تو 87 آ جائے گا پھر ہم کیا کریں گے اس کی فیکٹرائزیشن کریں گے تو 87 into 187 آ جائے گا اپنے ایسا نمبر ملٹیپلائے کرنا ہے کہ ان دونوں کو ملٹیپلائے کرو تو 87 آئے اور ان دونوں کو add subtract کرو تو کیا آنا چاہیے 26 آنا چاہیے تو 29 3 times 87 ہوتا ہے 29 سے 3 نکالے تو 26 آ جائے گا اور minus 87 پھر ہم کیا کریں گے ان دو کا pair ملائیں گے ان دونوں کا pair ملائیں گے تو ان دونوں میں y کامر ہے تو y minus 29 اور plus 3 کامر ان دونوں میں تو y minus 29 آ جائے گا تو یہ دونوں کیا ہو جائیں گے same ہو جائیں گے تو اس کے بعد دیکھیں اب next ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم اس کو either کریں گے تو y plus 9 is equal to 0 and y plus 3 is equal to 0 تو y is equal to 29 ہو جائے گا plus اور y is equal to minus 3 ہو جائے گا تو پھر ہم نے جو suppose کیا تھا تو ہم کیا کریں گے x square minus 4x is equal to y تھا تو y کے جگہ پہلے 29 put کریں گے اور پھر دوسرے میں بھی وہی بات x square minus 4x is equal to کیا ہو جائے گا y کے جگہ کیا آ جائے گا minus 3 آ جائے گا تو یہاں پہ کیا کریں گے اب اس کو ہم جب حل کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس quadratic equation مجھے دی نہیں x square minus 4x minus 29 اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا اس next part کو جو ہے وہ بعد میں حل کرتے ہیں پہلے اس part کو حل کرتے ہیں اب اس کو ہمارے پاس جب factorization کرتے ہیں تو factorization جو ہے اس کی نہیں ہو پاتی تو ہم کیا کریں گے اس میں quadratic formula لگا لیں گے a is equal to کیا ہو جائے گا 1 b is equal to minus 4x اور c is equal to کیا ہو جائے گا minus 29 اچھا بیٹا یہ دیکھو تو ہمارے پاس question number 15 x plus 1 x plus 3 x minus 5 x minus 7 is equal to 192 یہ 192 ہے یہ تھوڑا میس ہے لیکن آگے جا کے پورا ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے اب یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کو ہم نے x کی value find گئے یہ type number 5 ہے اب اس میں ہم pair بنائیں گے اب پہلے دو pair کو ملائیں گے پھر اگلے دو pair کو ملائیں گے لیکن ان کا جو constant number کا جو sum ہوگا یا جو بھی solution ہوگا وہ same ہونا چاہے اب یہ plus 1 ہے plus 3 تو plus 4 ہوتا ہے اور یہ minus 5 اور minus 7 minus 12 ہوتا ہے یہ pair جو ہے وہ ان کا answer same نہیں ہے پھر ہم کیا کریں گے first کو third کے ساتھ میچ کریں گے اور second کو 4 کے ساتھ کریں گے یہ کہ میں by grouping کر لیں گے تو اب x plus 1 اور x minus 5 تو اس کا حل نکالیں تو یہ plus 1 اور minus 5 minus 4 ہوتا ہے plus 3 اور minus 7 بھی minus 4 ہوتا ہے یعنی کہ ان دو کو first کو third کے ساتھ اور second کو focus ہے جب ملا لیں گے تو ان کا جو answer آئے گا وہ same ہوگا تو وہ same جب آج ہے تو سمجھو ان دونوں کے group بنا لیں گے is equal to 1 and 2 جب ان دونوں کو multiply کریں گے یہ طریقہ تو میں نے بتایا ہوئے تو multiply کریں گے تو یہ answer آ جائے گا ان دونوں کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس یہ answer آ جائے گا اب اس میں دیکھیں کہ x square minus 4 x اور اس میں بھی x square minus 4 x دونوں same ہیں تو let کر دیں گے x square minus 4 x equal to کیا ہو جائے گا 1 تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گی equation number 1 ہو جائے گی اب اس کے بعد دیکھیں اب ہمارے پاس جو x square minus 4 x کی جگہ پہ کیا ہو جائے گا x square minus 4 x کی جگہ y آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے اس کی جگہ y minus 5 اور یہ بھی y minus 21 ہو جائے گا تو y minus 5 into y minus 21 is equal to کیا ہو جائے گا 192 اب ہم کیا کریں گے اب ہم ان دونوں کو multiply کریں گے y minus 5 اور y minus 21 کو multiply کریں گے تو ہمارے پر answer آ جاتا ہے y square minus 26 y plus 105 اب یہ جو 192 اس سائیڈ پہ اس کو جب ہم اس سائیڈ پہ لیں گے تو یہ plus کہے تو sin تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا minus ہو جائے گا is equal to 0 اب ہم کیا کریں گے ان کو حل کریں گے y square minus 26 y اب یہ 192 میں سے 105 نکالیں گے تو minus 87 آ جائے گا اب یہ پھر میرے پاس quadratic equation in term of y اب ہم اس کو کیا کریں گے پھر factorize کریں گے اگر factorize نہ ہو تو پھر quadratic formula لگاتے ہیں تو جب میں اس کو multiply کرتے ہیں 87 کو 1 سے تو 87 one time 87 آ جاتا ہے اب آپ نے ایسا number multiply کرنا ہے یعنی کہ ایسا pair بنانا ہے جو multiply کریں تو 87 آئے اور ان دو pair کو add subtract کریں تو 26 y آنا چاہیے minus کا تو 29 into 3 کیا ہوتا 87 ہوتا ہے تو 29 جو بڑا ہوگا وہ پہلے لکھیں گے اور جو چھوٹا ہوگا وہ بعد میں اور یہاں پہ کیا ایک trick بتا دوں کہ جو یہاں پہ sign ہوگا وہ یہاں پہ بھی 29 کے ساتھ بڑا پہلے اور اس کے ساتھ جو sign 26 کے ساتھ ہوگا وہ ایدھر لگا دیں گے اور اگلا کیا ہونا چاہیے کیونکہ 29 سے 3 نکالیں گے تو 26 آئے گا تو plus 3 y کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا minus 29 y plus 3 y is equal to minus 26 y ہو جائے گا اور minus 87 اپنے جائے گا is equal to 0 اب ہم کیا کریں گے اب یہ ہمارے پاس جب یہ pair بن جائیں گے تو 2 ان کو ملا دیں گے ان کو ملا دیں گے کیا ہو جائے گا y minus 21 یعنی کہ y کامل لیں گے تو y minus 29 plus 3 کامل لیں گے تو y minus 29 is equal to 0 جب bracket سیم ہو جائیں تو سمجھو ہمارا question ٹھیک ہے اگر نہ ہو تو پھر سوال غلط ہے تو اگلے step میں کیا ہوگا y minus 29 دونوں میں سیم ہے تو y minus 29 into y plus 3 is equal to 0 تو پھر ایدھر کر کے ہم اس کو حل کریں گے اچھا بیٹا یہ دیکھیں ایدھر y minus 29 is equal to 0 and y plus 3 is equal to 0 تو y is equal to 29 ہو جائے گا اور یہاں y is equal to minus 3 ہو جائے گا اب ہم کیا کریں گے جو ہمارے پاس y آ جائے گا جو ہم نے put کیا تھا دوبارہ question number 1 میں کیا کریں گے y کی ویلے put کر دیں گے تو put in question 1 کیا put کریں گے y کی ویلے تو ہمارے پاس کیا تھا x square minus 4x equal to y تھا تو y کی ویلے 29 29 put کر دیں گے 29 کو ادھر لیں گے تو minus 29 ہو جائے گا z equal to 0 اب کیا کریں گے 29 اور 4x سے حل کر سکتے ہیں تو quadratic formula میں کیا کرتے ہیں تو x square کے ساتھ جو coefficient ہوتا ہے وہ a ہوتا ہے x کے ساتھ جو coefficient ہوتا ہے وہ b ہوتا ہے اور constant جو ہوتا ہے وہ c ہوتا ہے تو a is equal to اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے تو 1 b is equal to minus 4x c is equal to minus 29 یہ put کر دیا یعنی a b c لکھ دیا اب ہم کیا کریں گے quadratic formula میں اس کو put کریں گے quadratic formula ہمارے پاس x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac under root over 2 ہے اب یہاں پہ a ہے a کی value جہاں b ہے وہاں b کی value جہاں c ہے وہاں c کی value put کر دیں گے میں نے جس طرح اس کی value اوپر لکھیں یہ ساری کی ساری میں نے put کر دیں اب میں اس کو حل کروں گا minus minus plus 4 plus minus 4 کا square کیا ہو جائے گا 16 minus minus plus اب 4 ones are 4 4 29 time کیا ہو جائے گا 1 1 6 ہو جائے گا plus کا تاب ہم کیا کریں گے over 2 ones are 2 ہو جائے گا اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے 4 plus minus 1 1 6 132 under root over 2 اب 132 کو under root نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں گے اس کا 33 4 time کیا ہوتا ہے 132 ہوتا ہے تو 4 جو under root ہوگا وہ 2 میں convert ہو جائے گا 33 under root ویسے کا ویسے آ جائے گا over کیا ہو جائے گا 2 اب 2 اوپر والے میں کیا کر لیں کامل لینے تو کیا ہو جائے گا 2 plus minus 2 باہر نکل گیا 33 over 33 under root over 2 2 سے 2 کیا ہو جائے گا cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس answer کیا ہو جائے گا x is equal to 2 plus minus under root 33 اب ہم next step پہ جاتے ہیں next 2 ہمارے پاس تھا یہی تھا کہ اب y z equal to کیا ہے 3 ہے minus 3 اب پھر دوبار put in equation 1 1 میں کیا ہو گا y x square minus 4 x z equal to minus y یعنی کہ y تھا تو y کے لئے کیا ہو جائے گی minus 3 اب minus 3 کو ادھل لیں یہ plus 3 ہو جائے گا تب 3 ones are 3 ہو جائے گا اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس quadrary equation بنتی ہے لیکن اس کی factorization بھی ہوتے 3 ones are 3 3 اور 1 کیا ہوتے 4 تو یہاں پہ کیا کہیں x square minus x minus 3x plus 3 اب یہاں پہ minus x minus 3 اگر آپ اس کو minus 3x پہ لکھیں اور minus x تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کی factor بن جائیں گے 4 ones are 4 اور 4 اور 1 کیا ہوتے 4 اور 1 کیا ہوتے 3 اور 1 4 ہوتے اور 3 1 time کیا ہوتے 3 ہوتے تو اب آپ کیا کریں گے x in دونوں کو ملائیں ان دونوں کو ملائیں x اس میں common آ جائے گا x into کیا ہو جائے گا x minus 1 minus 3 common 3 common تو x plus x minus 1 کیونکہ minus علامت کیا ہو جائے گی change ہو جائیں گے is equal to zero اب اس کے پاس x minus 1 x minus 1 اور x minus 3 is equal to کیا ہو جائے گا either x minus 1 is equal to 0 تو x is equal to کیا ہو جائے گا 1 ہو جائے گا x minus 1 is equal to 0 is equal to x is equal to 1 اور x minus 3 is equal to 0 تو x is equal to کیا ہو جائے گا 3 تمہارے پاس یہ ایک answer یہ ہے تھا 2 plus minus under root 33 اور ایک جواب ہے 1 اور ایک جواب ہے 3 تو 3وں کو کٹھا کر کے جب ہم لکھیں گے تو ہمارا آنسر کیا جائے کہ solution set is equal to 2 plus minus under root 33 کاما 3 کاما 1 تو یہ ہمارا question سال ہو جائے گا اب اس کا جو اگلا question ہے وہ آپ نے خود کرنے بلکل سیم ایسے ہی ہے آپ نے pair بنانے ہیں اور pair بنا کے اس کو حل کرنے تو وہ آپ کا homework ہو جائے گا اب ہم جو ہے exercise 1.4 کے طرف چلتے ہیں exercise 1.4 ہے ہمارے پاس question number first ہے 2x plus 5 is equal to 7x plus 16 under the root اب یہاں پہ پھر وہی بات کہ ہم نے x find کرنے اور ہمارے پاس جو equation ہے وہ ایسی ہے کہ under root اس میں mix ہے under root کو ہم ختم کریں گے تو taking square on both sides دونوں طرف کیا کر لیں گے سکیر لے لیں گے جب سکیر لیں گے تو سکیر under root cancel ہو جائے گا اور 2x plus 5 کا سکیر ہو جائے گا اور is equal to 7x plus 16 آ جائے گا اب یہاں پہ کیا کریں گے 2x plus 5 کا سکیر ہم کھولیں گے یعنی جو ہمارے پاس فرمولہ ہے a plus b کا whole سکیر تو کیا ہوتا ہے a سکیر plus b سکیر plus 2 a b تو 2x ہے 2x کا سکیر first کا سکیر plus 5 ہے second تو second کا سکیر plus 2 into first into second first 2x ہے اور second کیا ہے 5 ہے اور یہ ختم ہو کہ کیا ہوتا ہے کہ 7x plus 16 اب کیا ہوتا ہے کہ 4x سکیر plus 25 اور ان دونوں کو حل کریں تو 20x is equal to 7x plus 16 اب ان دونوں term کو ادھر لیں گے تاکہ ہم arrange کر لیں x والوں کو x کے ساتھ constant کو constant کے ساتھ اور x سکیر کو x سکیر کے ساتھ 4x سکیر plus 20x اس کو ادھر لیں plus 7 کو minus 7x plus 25 اپنے جگہ پہ اس کے plus 16 کو ادھر لیں تو minus 16 is equal to کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا اب 4x کے اب یہ 20 سے 7 نکالے تو 13x plus کیا ہو جائے گا 25 سے 16 نکالے 9 is equal to 0 اب ہم کیا کریں گے اب یہ ہمارے پاس کیا ہے 9 4 times 36 ہوتا ہے اب یہ جو line ہے اس line کو اگر آپ نہ بھی لکھیں کوئی فرن نہیں پڑتا تو آپ اس line کو دیکھیں تو 9 4 times 36 9 اور 4 کیا ہو تو 13 ہوتا ہے تو factorization ہم اس کی کریں گے تو کیا ہو جائے گا 4x square plus 4x plus 9x تو آپ میں نے بتایا تھا 9x ہیتر لکھتے ہیں فرنے کا کوئی فرن نہیں پڑتا پلس کیا ہو جائے گا 9 اب کیا ہو جائے گا ان دونوں میں سے 4x کامن تو x plus 1 آ جائے گا ان دونوں میں 9 کامن تو x plus 1 آ جائے گا is equal to 0 ہو جائے گا اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں تو دیکھو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا دونوں سیم آ جائے گا تو x plus 1 یہ آ جائے گا اور 4x plus 9 جو ہے وہ ایک پارٹ یہ بن جائے گا is equal to 0 ایدر کریں گے 4x plus 9 is equal to 0 and x plus 1 is equal to 0 4x is equal to کیا ہو جائے گا plus 9 کیا ہو جائے گا minus 9 x is equal to کیا ہو جائے گا minus 9 over 4 یہاں پہ کیا ہے x plus 1 is equal to 0 تو x is equal to کیا ہو جائے گا minus 1 تو ہمارے پاس آنسر کیا آ جائے گا solution set کیا ہو جائے گا minus 9 by 4 اور کیا ہو جائے گا minus 1 کیونکہ اس میں ہم نے جو ہے وہ putting نہیں کی کیونکہ putting والا question جو ہے وہ exercise 1.3 تھے یہاں پہ simple question تھا x کی form میں تھا اور x کی form میں جواب نکال ہے تو یہ ہمارے لئے کیا ہو جائے گا آسان ہو جائے گا اب جو next question number 2 ہے وہ یہ بھی اس طرح ہی ہے اب دونوں طرف کیا کر لیں گے scare لے لیں گے اس کا بھی scare اس کا بھی scare یہ scare under root cancel ہو جائے گا x plus 3 بچ جائے گا اور اس کا scare کیا ہوگا first کا scare plus second کا scare minus 2 into first into second تو کیا ہو جائے گا 9x scare plus 1 minus کیا ہو جائے گا minus یہ ہمارے پاس یہاں پہ اندر minus ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ plus ہے یعنی plus 2 into first into second یہاں پہ plus ہے یہاں پہ آپ اس کو ٹھیک کر دینا ہے یہ plus ہے اب plus minus کیا ہو جائے گا minus 6x ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب 0 ہمارے جگہ پہ یہاں ان دونوں term کو x plus 3 کو اس سائٹ پہ لے جائیں گے تو کیا ہوگا 9x scare اپنے جگہ پہ minus 6x اپنے جگہ پہ اب یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہ plus یہ جو ہمارے پاس x ہے یہ ادھر آ کے کیا ہو جائے گا minus x اور plus 1 اپنے جگہ پہ اور plus 3 ادھر آ کے کیا ہو جائے گا minus 3 ہو جائے گا اب جب ہم اس کو آگے کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ترتیب دے دیں اس کو 9x scare اب minus 6 اور minus 1 کیا ہو جائے گا minus 7 minus 3 سے 1 نکالیں کیا ہو جائے گا minus 2 is equal to 0 اب ہم کیا کریں گے ہے تو کیا کریں گے 9x کے مائنس 9x plus 2x کیونکہ ہمارے پاس کیا ہونے چاہیے یہاں بھی مائنس ہونا چاہیے پلس مائنس مائنس 9 2 ٹائم کیا ہوتا ہے 18 تو مائنس 18 آ رہا ہے یہاں سے اور ان دونوں کو اگر ہم ایڈ سب ٹریک کریں مائنس 9x plus 2x کیا آتا ہے مائنس 7x اور یہ مائنس 2 is equal to 0 آچھا بیٹا یہ دیکھیں وہی چیز یہاں پہ یہ 9x کے وہ اگلے صفحے کو جو ہے جو پیچھے لکھاتا ہے اس کو ریپیٹ ہی کر رہا ہے تو 9x کے اور مائنس 9x مائنس 2x equal to minus 2 is equal to 0 ان دونوں میں 9x کامل x minus 1 ہو جائے گا اور اس میں مائنس یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہاں پہ پلس ہے دیکھو نیے مسٹیک تھوڑی سی ہوگے یہاں پہ پلس 2x ہے یہاں پلس لکھ دیجئے گا تو پلس 2 کامل لیں گے تو کیا ہو جائے گا x minus 1 is equal to 0 اب یہ دونوں سے میں x minus 1 اور یہاں پہ 9x plus 2 9x plus 2 اور x minus 1 is equal to 0 تو ایدھر 9x plus 2 is equal to 0 and x minus 1 is equal to 0 x is equal to 1 ہو جائے گا اور یہاں 9x is equal to minus 2 تو x is equal to کیا ہو جائے گا یہ ہمارے پاس minus 2 over 9 ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس question جو ہے وہ complete ہو جائے گا آچھا بیٹا question number 13 ہے ہمارے پاس بالکل وہ ہی ہے اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ہے 4x is equal to 13x plus 14 minus 3 پہلے تو یہ کام کریں یہ minus 3 کو اگر میں اس کا سکیئر لیں تو میرے لیے دو نمبر بن جائے گا اور ان کا سکیئر کھولنا بہت مشکل ہو جائے گا سوال جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا تو minus 3 کو دیں کہ پلاس 3 لیں 4x plus 3 یہ ویسے کے ویسے دیکھیں اب دونوں طرف کیا کریں ٹیکنک سکیئر آن بو سائد ادھر کا سکیئر لیں اس کا بھی سکیئر انڈرورٹ cancel ہو جائے گا اور اس کا سکیئر کیا ہوگا ایک اس کے پلس بیک اس کے پلس 2 اے بھی تو وہی لکھ دیا 4x کے پلس 3 اس کے پلس 2 into 4 اس into 3 اور 13x plus 14 اب 16x کے پلس 9 پلس کیا ہو جائے گا 24x is equal to 13x پلس 14 ہو جائے گا اب کیا ہو جائے گا 16x کے پلس 24x minus 13x plus 9 minus 14 is equal to کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا اب ہم دیکھیں یہ چیز ذرا غور سے دیکھیں پلیز کہ یہ 16x کے پلس 24x اس کو ادھر لیں minus 13x plus 9 اور اس کو ادھر لیں minus 14 is equal to کیا ہو جائے گا 0 اب ہم اس کو حل کریں گے 16x کے اب 24x سے 13 نکالیں 11x minus 14 سے 9 نکالیں کیا ہو جائے گا 5 ہو جائے گا is equal to 0 اب 16 اور 5 کا اگر table پڑھیں تو یہ factorization اس کی نہیں ہو سکتے تو ہم کیا کریں گے میں نے بتایا بھی تھا کہ آپ کو factorization آتی بھی ہے اور آپ کو لگ رہے کہ یہ آپ کے لئے مشکل ہو رہا ہے تو آپ just quadratic formula لگائیں کوئی اور کام نہ کریں تو quadratic formula کیا ہوتا ہے x کے ساتھ a x کے ساتھ b اور a is equal to 16 b is equal to 16 b is equal to 16 c minus 5 اب آپ quadratic formula لگا رہے ہیں وہ کیا ہے x is equal to minus b plus minus b square minus 4 a c under root over 2 a اب a کی value b اور c کی value کیا کر لیں اس میں put کر دیں کرنے کے بعد آپ اس کو simplify کریں تو کیا کریں گے یہ minus 11 plus 11 کا square 121 plus 320 over 32 ہو جائے گا اب 320 اور 121 کو add کریں تو 441 under root ہو جائے گا 441 under root کیا ہوتا ہے اچھا بیٹا آپ یہ دیکھیں x is equal to minus 11 plus 21 over 32 اور x is equal to minus 11 minus 22 21 over 32 یعنی کہ ایک داؤ پلس ایک داؤ مائنس اب اس کو حل کریں 21 سے 11 اکانے 10 10 over 32 10 over 32 divide ہو کے 5 over 16 یعنی کہ 2 5 2 16 10 اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا minus 21 minus 11 minus 32 over 32 32 32 32 cancel minus 1 تو دو جواب آ جائیں کہ minus 1 اور minus 5 by 16 اب ہمارے پر next question ہے question number 4 اس میں بھی وہی بات ہے 3x plus 100 under root minus x is equal to 4 اب minus x ادھر جائے گا کیا ہو جائے گا پلس 4 ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب پھر وہی بات under root اکیلا ہو جائے گا تو اب اس سوال کو آپ نے as it is خود کرنے کیونکہ میں اس سوال اس قسم کے تین سوال آپ کو کرا چکا ہوں تو یہ تین سوال کرا چکا ہوں یہ چوتھا آج سے بلکل یہ کیا ہوا ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ کیا کرنے خود حل کر لینے ٹھیک ہو گیا اس طرح خود حل کریں گے تو اس کا جواب آ جائے گا ماہ 7 اور minus 12 آ جائے گا اسلام علیکم دیئر سٹوڈینٹس آف کلاس ٹینٹھ ویلکم ٹو یور تھرڈ کلاس آف ایچوڈیز فور سبجیکٹ آف بائیولوجی بائیو کی تھرڈ کلاس میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سکیم آف سٹوڈیز کیا ہے اور ڈیٹس کون سی ہیں جس میں آپ نے اس لیبس کور کرنا آپ کی تھرڈ کلاس کے لیے جو ڈیز مختص کیے گئے ہیں وہ جون ٹوئنٹی ایچ سے سٹارٹ ہو کر سیکنڈ جولائے تک جاتے ہیں اور یہ ٹین ورکنگ ڈیز ہیں ایکسکلوڈنگ فرائیڈی اور سیٹرڈی اور یور بائیولوجی ٹاس کنسسٹنگ آف فرسٹ فائیو ڈیز پہلے پانچ دنوں میں بائیولوجی کا جو بھی کام میں نے آپ کو کروایا ہے وہ پہلے فائیو ڈیز کا ٹاسک ہے اور ٹوئنٹی ایچ سے آپ کا ڈی ون سٹارٹ ہو رہا ہے اور ٹوئنٹی فیفت کو آپ کا ڈی فائیو ہے جس تک آپ نے یہ کام کرنا ہے جو چیپٹر ہم ڈسکس کریں گے چیپٹر تھرٹین سپورٹ اینڈ مومنٹ مجھے پتا ہے کہ آپ نے چیپٹر ٹین آہ ڈسکس کیا اس کے بعد چیپٹر الیون ٹوئل کو سکپ کر کے میں سپورٹ اینڈ مومنٹ آپ کو پڑھا رہی ہوں تو چیپٹر کے سیکونس کو چینج کرنے سے آپ کی اکڈامک ابیلٹی پہ یا کونسپٹس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تو جو چیپٹر ایسے ہیں جو ایزیلی لرن کیا جا سکتے ہیں آن لائن کلاسز کے تھو وہ میں نے پہلے سیلیکٹ کیا آپ کو پڑھانے کے لیے اور پھر جب کالج ری اوپن ہوگا تو کچھ چیپٹرز ہم کلاسز میں ڈسکس کریں گے سو ٹوڈیز لیکچر is about چیپٹر تھرٹین سپورٹ اینڈ مومنٹ سپورٹ اینڈ مومنٹ ورڈز انڈکیشن بھی آپ کو دے رہے ہیں کہ اس میں ہم باڈی کے اس سسٹم کو ڈسکس کریں گے جو کہ ریلیٹ کرتا ہے سپورٹ سے کہ ہمیں ہماری باڈی کو یا لیونگ اورگینزم یا یومنز کو ہم کنسیڈر کریں تو کون سی چیز ان کی باڈی کو سپورٹ پروائیڈ کرتی ہے اور کون سی چیز ان کی باڈی کو موو کرنے میں ہیلپ کرتی ہے تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن چپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے فیو میجر کانٹینٹس آف دی چپٹر اور میجر ٹاپک آف دی چپٹر اور مین ٹاپکس آر رول آف سکیلٹن سسٹم کہ سکیلٹن سسٹم کیا فنکشن کرتا ہے باڈی میں ہم ہم سکیلٹن سسٹم کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے اس کے بعد اپنے لیکچر کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آج جو ٹاپکس میں پڑھاؤں گی وہ آپ کے ڈے ون کا ٹاسک ہے تو دیکھتے ہیں کہ آج کا ہمارا پہلا ٹاپک کیا ہے دیکھیں جب بھی ہم کوئی سسٹم پڑھتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں یہ سوال آنا چاہیے کہ اس سسٹم کی ضرورت کیوں ہے اورگینزمز کو جب میں نے آپ کو ڈائجسٹف سسٹم پڑھایا تھا تو میں نے یہ بتایا تھا کہ ڈائجسٹف سسٹم کیوں ہماری باڈی کے لیے ضروری ہے جب ہم نے سرکیلیٹری سسٹم پڑھا تو ہم نے یہ بات کی ابھی آپ نے ٹینٹ کلاس کی بائیلوجی کی بک کا فرس چپٹر پڑھا تھا رسپائریشن کے بارے میں تو وہاں پہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ رسپائریٹری سسٹم ہمیں کیوں چاہیے اور اگر رسپائریٹری سسٹم نہیں ہوگا یا پروپرلی کام نہیں کرے گا تو ہماری باڈی کے اندر کس طرح کے پروپلمز ہوں گے اسی طرح سپورٹ سسٹم کی ہمیں کیوں ضرورت ہے the organism with the greater size need support to keep the body mass as one unit وہ organism جن کا size بڑا ہے ان کے body mass کو ایک unit میں اکٹھا رکھنے کے لیے انہیں سپورٹ سسٹم کی ضرورت ہے this is particularly true for organism that live on land اور یہ خاص طور پر ان organism کو جو زمین پہ رہتے ہیں terrestrial environment میں رہتے ہیں انہیں ایک well developed transport system کی ضرورت ہے تو کئی پر میں ایک بات کہتی ہوں کہ جیسے جیسے size بڑھتا ہے ویسے ویسے complexity بڑھتی ہے living organism میں تو ان کے تمام systems جو ہیں وہ well developed ہوتے چلے جاتے ہیں تو اسی طرح ایک system ہم پڑھیں گے جو support system ہے جو body کو support provide کرتا ہے shape maintain کرتا ہے moment میں help کرتا ہے اور وہ پوری body کے shape کو maintain رکھتا ہے پوری body mass کو ایک particular form میں کٹھا رکھتا ہے یہ کسی اور system کے وجہ سے ممکن نہیں ہے صرف اور صرف آپ کے skeletal system کے وجہ سے ممکن ہے moment اب کچھ terms کو biologically ہم define کر لیتے ہیں the act of changing place or position by entire body or its part of an organism is called moment یا تو پوری body کو ایک مطلب ایک organism ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے پوری body اس کی position change کریں یا پھر ایک part move کریں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں movement types of movements there are two types of movement movement of body parts and locomotion movement of body parts mean جب آپ چلتے ہیں چلتے ہیں تو خیر آپ کی پوری body move کرتی ہے لیکن for example آپ جب بات کرتے ہیں speech کرتے ہیں تو اس پہ آپ کے gestures ہوتے ہیں you move your hands bones and for example when you're taking food جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو you move your jaw bones تو یہ movement of body parts ہے اور locomotion کیا پورا organism جب آپ ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اپنی position change کر لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے locomotion locomotion the movement of an animal as a whole from one place to another is called locomotion ایک پورا organism ایک پورا animal جب ایک جگہ سے دوسری جگہ move کرتا ہے اپنے locomotory organs کو use کرتے ہوئے اپنے limbs کو use کرتے ہوئے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں locomotion skeleton کیا ہے آپ نے پہلے بھی سنا ہے آپ نے elementary classes کی sciences میں بھی پڑھا ہے a framework of hard articulated structures bones کا ایک framework ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے میں ہے connected ہے ایک دوسرے کے ساتھ fixed ہیں that provide physical support attachment for skeletal muscle and protection for the bodies of animal is called skeletal تو ایک bones کی articulation سے بناوا ایسا network جو body کو physical support بھی provide کرتا ہے skeletal muscle کو site of attachment بھی provide کرتا ہے اور body کے internal organs کو protect بھی کرتا ہے کیا کہلاتا ہے skeletal advantages of skeleton the skeleton provides physical support attachment for skeletal muscle protection for the bodies of animals skeleton جو ہے وہ کیا کرتا ہے physical support provide کرتا ہے جسے کہ ہم نے پیچھے بات skeletal muscles کو attachment provide کرتا ہے skeletal muscles کی movement کے بغیر ہماری bones move نہیں کرتا اور protection کرتا ہے body can internal organs کی like you can say your skull is protecting your brain and your ribs are protecting your lungs and your heart your vertebral column is protecting your spinal cord and certain particular bones are protecting your bone marrow تو آپ کے بہت سے vital organs کو کون protect کرتا ہے skeleton جیسے آپ کے دماغ کو skull کے اندر رکھا گیا skull ایک bone cage ہے ایک box ہے جس کے اندر brain موجود ہے اسی طرح آپ کی rib cage جو آپ کی پسٹلیاں ہیں اس کے اندر بہت protected ہیں آپ کے lungs and آپ کا heart اور vertebral column جو آپ کی read کی ہڈی ہے اس کے اندر spinal cord موجود ہے تو یہ vital organs کو protect بھی کرتا ہے یہ اس کا بہت important function ہے role of skeletal system the big function of skeletal system are protection اب اس کو باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ اس کو elaborate کر رہے ہیں اس کے لیٹن پروائید protection to many internal organs for example skull protects brain vertebral column protects spinal cord ribs protect most of the internal organs support vertebral column provides the main support to the body جو ہم کھڑے ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں بھاگتے ہیں bending کرتے ہیں ہماری تمام جو activities ہیں وہ vertebral column پہ مشتمل ہوتی ہیں تو ہماری body کی main support جو ہے وہ vertebral column ہے read کی ہڈی and movement in our body skeleton works very closely with the muscular system to help us move اور ہماری جو bones ہیں یا skeletal system کو move کرنے کے لیے کس کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے muscular system کی اور اور اس چپٹر کا ایک بہت بڑا سیکشن جو ہے وہ muscular system ہے جو ہم پڑھیں گے اور muscular system کو جب ہم پڑھیں گے تب ہی ہمیں skeleton system کی working جو ہے وہ ٹھیک طرح سے سمجھ آئے گی اب skeleton system ہمیں پتا ہے کہ bones سے بناوا ہے تو bones دو طرح کی ہوتی ہیں cartilage and bone cartilage is the soft bone and bone is the hard one cartilage soft bone ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی composition کیا اور وہ کہاں پہ موجود ہے تو cartilage is a dense clear blue white firm connective tissue strength cartilage is less strong than bone and the cells of the cartilage are called chondrocyte the cells of the cartilage are chondrocytes and the space between them مطلب اس کے cells کو specific نام دیا جاتا ہے جس طرح آپ کے liver cells کو hepatocytes کہا جاتا ہے تو آپ کی cartilage کے cells کو کیا کہا جاتا ہے the chondrocyte each chondrocyte lies in a fluid space called lacuna present in the matrix of the cartilage collagen fiber اصل میں اس کی composition ایسے ہوتی ہے کہ یہ جو cells ہوتے ہیں ان کے اندر ایک fiber present ہوتا ہے جس کو strength دیتا ہے اس کے مطلب جیسے normal cell کو دیکھا جاتا تو اس میں cytoplasm موجود ہوتا ہے اس میں fiber موجود ہوتا ہے cytoplasm کے اندر جس کو collagen fiber کہتے ہیں the matrix in the collagen like the matrix present in the cartilage contains collagen fiber اب جو bone ہوتی ہے وہ بہت زیادہ hard ہوتی ہے اور جو cartilage ہے وہ soft flexible ہے کس وجہ سے کہ cartilage میں matrix کی percentage کم ہوتی ہے اور bone کے اندر matrix کی percentage زیادہ ہوتی ہے اگر آپ اپنے کانوں کو touch کریں تو اس کی bone soft ہے اور یہ cartilage سے بنیں اگر آپ اپنی nose tip کو touch کریں تو یہ بھی soft ہے اور یہ بھی cartilage سے بنی ہوئی اور اس کے علاوہ آپ کے joints جو ہوتے ہیں وہاں پہ bones کے end پہ cartilage ہوتی ہے تاکہ movement کے دوران friction کی وجہ سے bones damage نہ ہو blood circulation blood vessels do not enter into the cartilage لیکن cartilage کے اندر blood circulation نہیں ہوتی so they are not so we don't consider them living we can say but bones hard bones are living in nature لیکن یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ cartilage کے اندر blood circulation موجود نہیں ہوتی blood vessels موجود نہیں ہیں تو cartilage کی types کو دیکھتے ہیں types of cartilage there are three types of cartilage heline cartilage elastic cartilage and fibrous cartilage so اب ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے heline cartilage is strong but flexible strong ہے لیکن اس کے اندر flexibility ہے یہ pressure کو retain اور sustain کر سکتی ہے اب کون سے body parts ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ یہ type present ہوتی ہے your nose tip larynx trachea bronchial tubes and covering the covering the ends of the long bones آپ نے last chapter میں respiratory system پڑھا ہے جس میں آپ تمام چیزیں پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل سے larynx trachea برینکیل tubes یہ کیا چیزیں ہیں آپ اس سے بہو بھی اگاہ ہیں because you have studied in detail the respiratory system of human تو ادھر جو ہے وہ کون سی type of cartilage present ہوتی ہے heline cartilage next type we have but here we are ending for the task of day one آج کا آپ کا day one کا task یہی تھا تو آپ نے اگر یہ تمام lecture گھوڑ سے سنا ہے تو آپ ان questions کے answer کر سکتے ہیں like define support and movement discuss the role of skeleton system and what do you know about cartilage and heline cartilage ابھی اس lecture کو گھوڑ سے سنے اور book سے اس کو reading بھی کریں اور ان سوالوں کے جواب دونے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ ان کو اپنی note book پہ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students آج میں آپ کو 10th class کی third hod میں خوش آمدید کہتا ہوں جو کہ computer science کے سبجیکٹس کے ساتھ ہے آپ کا first five day کی hod جو ہے وہ اس ٹیم موجود ہے ہمارے سامنے 20th june کو آپ کا first day کلائے گا 22nd june monday کو second day 23rd june tuesday کو third day 24th june wetness day کو fourth day اور 25th june thursday کو fifth day جو ہے وہ آپ کا consider ہوگا آئیے ہم اپنے third hod کا آغاز کرتے ہیں جی ڈیئے students آج ابھی ہم third hod کے day one سے جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں as usual آپ اپنی note books اپنے سامنے رکھیں ساتھا تاکہ آپ اس کو اتارتے بھی جائیں اور بعد میں اس کو یاد بھی کریں programming environment کی بات کرتے ہیں programming environment کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 10th class میں c language کے اوپر جو ہے وہ اپنی programming جو ہے وہ کرنی ہے اور اس کی environment کیا کیسی ہوتی ہے کیسا اس کا structure ہوتا ہے کیسا ماحول ہوتا ہے جہاں پہ آپ language جو ہے وہ use کر رہے ہوتے ہیں programming کر رہے ہوتے ہیں ہیں language کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو جو ہے وہ detail سے پڑھیں گے programming environment programming environment is a set of processes processes and programming tools used to develop computer programs programming environment جو ہے وہ process ہے یا وہ programming tool ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ computer program کو جو ہے وہ لکھتے ہیں develop کرتے ہیں اگر ہم ماضی کی بات کریں in the past programmers use various stand alone programming tools for developing computer programs اگر ماضی کی بات کریں تو programmers جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ stand alone programming tool استعمال میں لائے کرتے تھے جیسے کہ کوئی editor یا compiler linker وغیرہ جو ہے وہ استعمال میں لے کر آتے تھے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ program جو ہے وہ لکھتے تھے اس کے اندر رہتے ہوئے program لکھا کرتے تھے تاکہ وہ چیزیں جو ہے وہ translate ہو سکیں اور low level language یا machine language میں جو ہے وہ convert ہو سکیں تو اب اب ہر ایک programming languages کے اپنے اپنے جو ہے وہ integrated development environment ہے جسے ڈی ڈی کہا جاتا ہے programming آپ ٹول کہ لیں جہاں پہ رہ کر programmer جو ہے وہ وہاں پر programming کرتا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ translate ہو سکیں تو یہ جو stand-alone programming tool کی بات کر رہا ہوں ان میں کیا چیزیں آتی ہیں these included editor compiler linker debugger using separate program provided a difficult and time consuming environment for creating the computer program یہ separate programming tool ہوا کرتے تھے جیسے کہ editor ہو گیا compiler ہو گیا linker ہو گیا یا debugger ہو گیا تو یہ بڑا مشکل ہوتا تھا اسے difficult ہوتا تھا اور time consuming environment ہوتے تھے کہ programs کو create کرنے کے حوالے سے یا اس کو translate کرنے کے حوالے سے today programmer use integrated development environment for developing the computer programs integrated development environment is an application package that consists of editor compiler linker and debugger with a graphical user interface اب کیا ہو گیا ہے کہ جو languages ہیں ان کے اپنے اپنے integrated development environment ہے ٹھیک ہے اسی integrated development environment کے اندر ہی editor بھی موجود ہے compiler بھی موجود ہے linker بھی موجود ہے debugger بھی موجود ہے تو یہ اس کے اندر ہی موجود ہے پورا ایک package جو ہے وہ اب create ہو جاتا ہے پورا ایک package بن جاتا ہے جو جس کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہوتے تو یہ بہت آسان ہو گیا ہے اس میں اب programming کرنا کیونکہ یہ translate کرنا آسان ہے اس کو understand کرنا آسان ہے اسے بنانا آسان ہے اور programmer کے لیے اسے لکھنا بھی آسان ہے آئے ہم سی language کے integrated development environment کو پڑھتے ہیں most of the new programming languages use integrated development environment ide to create the compile and the run program id is a computer software and that brings all representation on the processes and tools required for program development into one place زیادہ تر جو آئی programming languages آئی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے integrated development environment ان کے اندر موجود ہیں جہاں پہ programing کو آپ create بھی کھ سکتے ہیں ان سے compile بھی کر سکتے ہیں ان سے run بھی کر سکتے ہیں اپنا output یا اس کا result جا ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں even کہ اب اس کو مطلب ایک انوائرمنٹ ٹول سے دوسری انوائرمنٹ ٹول پہ ٹرانسر بھی کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں یعنی اتنا یہ آسان ہو چکا ہے اسے پرگرامر کے لیے لکھنا اس کو کریئٹ کرنا اس کو کمپائل کرنا اس کو رن کرنا انتہائی آسان ہو گیا ہے اس بیلڈنگ اپلیکیشن کے اندر رہتے ہوئے آج کل کی اگر ہم بات کریں تو آئیڈی از اتنے یوزر فرنڈی ہے یعنی پورا گرافیکل یوزر انٹرفیس ہوتا ہے اس کو لکھنا بڑا آسان ہے اس میں بٹنز موجود ہیں اس کے اندر فائل منیو موجود ہے اسے رن کرنا بڑا آسان ہے اس میں ایررز بڑی آسانی کے ساتھ دیفائن ہو جاتے ہیں اور ان کو ریموو کرنا بھی انتہائی آسان ہو جاتے ہیں تو پورا مکمل طور پر ایک گرافیکل یوزر انٹرفیس اب بن چکا ہے اگر ہم پرگرامنگ انوائرمنٹ آف سی لینگویج کی بات کریں تو اس کے اندر مختلف قسم کے میڈیولز سامنے آتے ہیں تو اب فرس ڈے میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ صرف ان میڈیولز کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کون کون سے میڈیولز ہیں پھر ان کو تفصیل کے ساتھ وہ اگرے دن پڑھیں گے اب وہ مڈیولز کون سے ہیں ایک ہے ٹیکسٹ ایڈیٹر ہے جہاں پہ رہ کر آپ پوری پرگرامنگ لکھتے ہیں یعنی بلینگ ایریا ہوتا ہے جہاں پہ آپ پرگرامنگ لکھتے ہیں کمپائلر ہے جہاں پہ آپ جب پورا پرگرام لکھتے ہیں اس کو کمپائل کیا جاتا ہے اس میں سے ایررز آرائز ہوتے ہیں ایک لنکر ہے جو کہ لنک کریٹ کرتا ہے کیونکہ جب لنکر نہیں ہوگا تو پھر وہ پورگرامنگ لینگویج جو ہے وہ کریٹ نہیں ہو سکتی ہائی لیول لینگویج سے مشین لینگویج کی طرف لوڈر ہے جہاں پہ آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں جو پورگرامنگ آپ لکھتے ہیں پورگرامنگ اور وہ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے بائی کمپائلر یا بائی انٹرپریٹر اور اس کا ریزرٹ جنیٹ ہو جاتا ہے تو وہ جا کے سیف ہوتی ہے سیف لوڈر کے طور پہ اسے سیف کی جاتا ہے ڈی بگر ہے یعنی ریموونگ آف دے ایررز کا ایریا ہے ڈی بگر وہ ایریا ہوتا ہے جہاں پہ آپ ایررز کو جو ہے وہ ریموو کرتے ہیں یہ ایریا بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے تو اب انشاءاللہ ڈی ٹو کے اندر جو ہے ہم اسے تفصیل کے ساتھ پڑھیں اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کو ٹینٹھ کلاس کی تھرڈ ایچ اوڈی میں جو ہے خوش آمدید کہتا ہوں اور فیزکس کے بارے میں جو ہے وہ ہم تھرڈ ایچ اوڈی میں پڑھیں گے جو لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا وہ ہم نے سیکنڈ ایچ اوڈی پڑھی تھی اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے ایک تو چیپٹر نمبر ٹین کے کانسیپچول کوئیسن کیے تھے اس کے کچھ ایکسرسائز کے کوئیسن جو تھے وہ کیے تھے اور ساتھ میں ہم نے جو ہے وہ نمیریکلز کیے تھے اور چیپٹر نمبر ایلیون کا کچھ پورشن پڑھا تھا وہ انٹروڈیکشن کے طور پہ میں نے پڑھایا تھا آج ہم اس سے آگے جو ہے وہ نمبر ٹری سے آنورڈ جو ہے وہ ڈے وائز جو ہے وہ ہم پڑھیں گے تین تین چار چار کوئیسن میں نے ڈے وائز جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں اور کم از کم یہ کچھ ایک دو ایک دو جو ڈے ہیں اس میں questions زیادہ ہیں ٹھیک ہے اور وہ اس حساب سے کم از کم ہم بارہ سے تیرہ جو ہے وہ questions جو ہے وہ ان پانچ ڈیز میں پڑھیں گے تو میرا خیال ہے اگر average لگائی جائے تو یہ تین سے چار questions بنتے ہیں per day تو اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی online classes جو ہیں وہ آپ کا ایک بہت important جو ہے وہ حصہ ہیں تو اس کو اگر آپ نے صحیح طریقے سے اگر پڑھنا ہے تو جیسے آپ fee zama کرانے کے لئے آتے ہیں تو USB ساتھ لائے کریں USB میں وہ lecture جو ہے وہ ڈال کے کم از کم 16 GB کی USB ہو تو اور اس کو لے جائے کریں گھر میں اور ایک LED میں لگا کے اور اس کو جو ہے وہ دیکھا کریں اور اس کے مطابق notes کو اپنے سامنے رکھا کریں notes bookshop پہ available ہے physics کے تو وہ رکھے اور اس کو سمجھا کریں اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو اپنے coordinator کے تھو جو ہے آپ concern subject teacher سے آپ پوچھ سکتے ہیں جو بھی question آپ نے پوچھنا ہے اب دیکھیں day wise جو ہے scheme of study کی طرف ہم چلتے ہیں یہ third day study آپ کی ہے جو class ہے اور اس میں وہ days جو ہے وہ 20 سے لے کر اور 2nd july تک ہے یہ آپ کے days ہیں جس میں پہلے جو days ہیں وہ saturday اور sunday اور friday as usual جو ہے وہ off رکھا جاتا ہے اس میں وہ نہیں آتا جو saturday day one ہے اس میں ہم چپٹر نمبر 11 کے تین question جو ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا اور پھر sunday جو ہے وہ اس میں آپ انہی تین سے چار question کو اس میں تیار کیجئے گا اچھے طریقے سے پھر day two آپ نے اگلے دن open کرنا ہے اسی ہی ویڈیو میں اور day two میں جو تین سے چار question میں نے آپ کو سمجھائے ہیں وہ اس میں آپ نے وہاں سے تیار کرنے ہیں اچھے طریقے سے سمجھنا ہے بار بار آپ اس کو reverse کر کے بھی آپ ایک چیز کو دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے دو تین دوا دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے day three میں ہم اس سے onward اگلے جو questions ہیں وہ ہم پڑھیں گے تین سے چار question day four میں بھی اور day five میں اور پھر Friday آپ کا offer ہے تو یہ آپ کے پانچ دن کی scheme of day one scheme of studies ہے اور اس میں ہم تقریباً 12 سے 13 question جو ہے میں آپ کو اس اچھے ڈی میں جو ہے وہ اب جو start ہوگی اس میں میں آپ کو سمجھاؤں گا تو آئیے اب ہم اپنے جو ہے وہ day wise جو ہے وہ lessons کی طرف بڑھتے ہیں جی students اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اب اپنی day wise scheme of study جو ہے وہ start کرتے ہیں اس میں جو ہے وہ ہم نے chapter number eleven میں نے آپ کو پچھلی اچھو ڈی میں second اچھو ڈی میں جو ہے وہ start کر آیا تھا اس میں تین چار question میں نے آپ کو کرائے تھے اور اب ہم انہی ہی questions سے آکے جو ہے وہ چلیں گے day one کی scheme of study میں ہمارا question number three بنے گا اب میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ sound جو ہے وہ produce ہوتی ہے جب بھی body vibrate کرتی ہے مطلب آپ کسی body کو دوسری body کے ساتھ ٹکرائیں تو ٹکرانے کے دوران دونوں body جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں vibrate کرتی ہیں تو اب اس vibration کی وجہ سے آواز کیسے بیدا ہوتی ہے تو اس میں medium بھی involve ہوتا ہے اور وہ medium جو ہے وہ air ہے ٹھیک ہے اب وہ ہمیں کیسے سنائی دیتی ہے تو اللہ پاک نے ہمارے جسم کے اندر ایک ایسا عضو رکھا ہے جس کو ہم کون کہتے ہیں air کہتے ہیں اور اس میں جو نظام اس نے fit کیا ہے وہ انہی کے لیے fit کیا ہے کہ وہ جب بھی vibrations medium کے through air کے through آئیں گی تو وہ ہمارے کان کے جب پردے کے ساتھ ٹکرائیں گی تو ہمارے brain کو وہ ایک signal دیں گی جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ بولنے والا یا source جو ہے وہ کیا کہتا ہے کیا وہ صرف اور صرف ایسے ہی کوئی دو bodies کے آپس میں ٹکراؤ کی آواز تھی یا پھر کسی نے بات کی جیسے میں اب بات کر رہا ہوں تو یہ record ہو رہی ہے سارا کچھ recording تو اور بات ہے اگر ہم live ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں اور ہم بات کریں تو میں بول رہا ہوں تو میرے vocal cords جو ہے وہ vibrate کر رہے ہیں پھر اس کو ہوا جو ہے وہ میرے موں سے آپ کے کانوں تک جو ہے وہ پچھا رہی ہے تو اب یہ ہوا اگر نہ ہو تو پھر آواز کا sound کا کوئی concept نہیں ہے ٹھیک ہے اور پھر جب وہ آپ کے کانوں تک پہنچتے ہیں تو وہ آپ receiver بن جاتے ہیں تو یہ producer یا پھر آپ اس کو source کہہ سکتے ہیں پھر درمیان میں medium اور پھر تیسرا اس میں factor ہوتا ہے receiver اب ہم question number 3 کی طرف بڑھتے ہیں اور اس میں لکھا ہے کہ sound is produced by vibrating body justify your answer with a simple experiment وہ کہتا ہے کہ sound جو ہے وہ vibrating body سے جو ہے وہ produce ہوتی ہے یہ آپ نے بولا تو اس کو کسی تجربے کی مدد سے explain کریں تاکہ سمجھ آ جائے تو وہ ایک experiment ہمارے school کے اندر laboratories کے اندر ایک apparatus use کیا جاتا ہے جس کو tuning fork کہتے ہیں tuning fork یہ ہوتا ہے وہ دو پرانگز والا ہوتا ہے جیسے fork ہوتا ہے جو کانٹا ہم کھانے کی table پہ use کرتے ہیں کھانے کے لیے اس کے تین ہوتے ہیں پرانگز اس کے دو پرانگز ہوتے ہیں اس کو ہم tuning fork بولتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جب بھی آپ یہ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے کہ in school laboratories we use a device called tuning fork to produce a particular sound if we strike the tuning fork against rubber hammer آپ rubber hammer ایک hammer جو ہوتا ہے وہ rubber کا بنا ہوتا ہے ایک special material کا بنا ہوتا ہے اس کو آپ tuning fork پہ ماریں یا پھر اس کو ایک جگہ پر still جو ہے وہ رکھ کے اور tuning fork کو اس کے ساتھ ٹکرائیں the tuning fork will begin to vibrate تو پھر اس کی surface کیا ہونے لگ جاتی ہے vibrate ہونے لگ جاتی ہے اب یہ جو vibrations جو بنی ہوئی ہیں جس میں کچھ ایک دوسرے کے نزدیک ہیں کچھ پھر کھل جاتی ہیں پھر نزدیک آ جاتی ہیں پھر کھل جاتی ہیں یہ کیا چکر ہے دیکھو جیسے ہی اس کے پرانگز vibrate کرتے ہیں تو اس پرانگز کے اردگد ہوا ہے اب وہ جیسے ہی اپنے right side پہ vibrate کرے گا تو air کو compress کرے گا پرس کرے گا تو یہ اس طرح کا جو ہے وہ system وہاں پر vibrations کا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ چکر بن جاتا ہے پھر اس کے بعد جب وہ یہاں سے right سے left کی طرف move کرتا ہے تو اس طرح والی layers کو بھی وہ پرس کرتا ہے تو اس دوران یہاں سے وہ relax ہو جاتی ہیں تو وہ کھل جاتی ہیں اور اس طرف جو ہمارے left side پہ جب وہ پرانگ جاتا ہے تو پھر وہ again اس side والی layers کو پریس کرتا ہے تو اس جگہ پہ compression آ جاتی ہے جہاں سے وہ دوسری طرف گیا اس side والی layers جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گی relax ہو جائیں گی اس کو ہم بولیں گے rarefaction یہ c اور r آپ کو نظر آ رہے ہوں گے c stand for compression r stand for rarefaction یہ دیکھیں rarefaction ٹھیک ہو گیا یہ system ہوتا ہے tuning fog کا جب وہ vibrate کرتا ہے یہ diagram ہے جو آپ کے notes کے اوپر بنی ہوں گے اور ایک اور بات میں بتا دوں آپ کے جو bookshop ہے school کی وہاں پر یہ notes جو ہیں وہ available ہیں یہ آپ کو یہاں سے پڑھانے کا مقصد یہی ہے تاکہ آپ یہی سے سمجھیں اور انہی سے ہی آپ اپنے یہاں سے خرید کے اور ان سے یاد کریں we can hear the sound produced by the tune fog by bringing it near our air یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہ prongs جو air layers کو compress کرتے ہیں اور وہ vibration جو sound produced کرتی ہیں اچھا وہ بہت feeble ہوتی ہیں بہت feeble means بہت ہی دھیمی آواز ہوتی ہے اب وہ دھیمی آواز سنائی کیسے دے گی اس کے لئے آپ کو اس tuning fog کو اپنے کان کے قریب لانا پڑے گا تو جیسے آپ کان کے قریب لاتے ہیں تو آپ کو آواز produced ہوتی ہے we can also feel the vibration by slightly touching one of the prongs of the vibrating tuning fork with plastic ball suspended from a thread آپ ایک plastic ball کو لٹکایا ہوا ہو آپ نے اور tuning fork کو جو vibrate کر رہا ہے اس کی surface کے نزدیک لے کر آئیں گے تو بال move کرنے لگ جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا tuning fork کا جو پرنگ ہے وہ کیا کر رہا ہے vibrate کر رہا ہے یہ چیز experiment جو ہے وہ show کرتا ہے کہ body کی vibration سے ہی آواز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے یہ sound produce ہوتی ہے next question question number four sound require material medium for its propagation اپنے پھیلاو کے لئے آواز کو ایک ذریعے یا واسطے کی ضرورت ہوتی ہے justify your answer اب دوسری بات آ جاتی ہے اب ایک بات یہاں پر جو factor ہے اس کو آپ نے ایک experiment کے پروف کیا کہ آواز جو ہے وہ تب ہی پیدا ہوگی جب کوئی body vibrate کرے گی مطلب وہ ہلے گی تھر تھر آئے گی right left to and fro جو ہے وہ اس میں vibratory motion ہوگی تب ہی آواز پیدا ہوگی وہ ایک experiment سے ابھی ثابت ہو چکا اب دوسری جو اس کا factor ہے وہ ہے کہ میڈیم اگر ہے تو کیا واقعی میڈیم کے ہونے سے ہی آواز پیدا ہوتی ہے یہ اس کے بغیر بھی ہوتی ہے اگر ہوتی ہے آواز اس کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کو وہ کہتا ہے justify کرو اس کو explain کرو کوئی ایسی reason دو جس سے وہ ثابت ہو جائے sound requires some material medium for their propagation this can be proved by bell jar apparatus which is placed on the platform of a vacuum pump اب یہ کیا چیز ہوتی ہے ادھر دیکھیں ایک table پہ یہ fix ہوتا ہے jar glass jar ہوتا ہے اس کے اندر یہ سارا سسٹم ہوتا ہے یہ اس میں cork fit کیا گیا insulating material ہے تاکہ یہ بند رہے ہوار جو اندر ہے وہ باہر نہ آ جا سکے اور جو باہر ہے وہ اندر نہ آ سکے اس کو بہلکل بند کیا گیا ہے اچھا اور یہاں پر یہ بیل لگائی گئی ہے یہ اس کا ایک سرہ ہے جو جیسے ہی آپ اس کی تاروں کو electricity کے ساتھ جوڑیں گے تو بجلی جو ہے وہ آئے گی اور یہ اس کو ملے گی تو یہ اس کے ساتھ بال کے ساتھ ٹکرانے لگ جائے گی اب کرنا کیا ہے اب اس جو table ہے اس کے اندر ایک سراخ کیا گیا ہے سینٹر میں ٹھیک ہے اور یہاں سے ایک pipe کو اندر انٹر کیا گیا ہے اور وہ pipe جو ہے وہ ایک ویکیوم جو ہے وہ پمپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے ویکیوم پمپ کا کیا کام ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے ہوا کو سک کرنا اور ہوا کو دینا سک کرنا مطلب اس کو کھینچ لینا بلکل کسی جگہ کو ایسے بنا دے جیسے ویکیوم ہے اس میں کوئی ہوا نہ ہو اب پہلے پہل اس نے کیا کیا وہ آگے ہم پڑھتے ہیں اس بیل جار میں جیسے ہی اس نے وہاں سے سوچھ آن کیا جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے بجلی سے ہی چلتی تھی تو وہ بجنے لگ گئی we can hear the sound of the bell اب وہ جار کے اندر ہے بیل لیکن ہم اس کی آواز کو سن سکتے ہیں now start pumping out air from the jar اب کیا ہے اب ویکیوم پمپ کا کام آیا ہے یہ ویکیوم پمپ ہے دوسرے اس اپریٹس کے اس ایکسپریمنٹ کے دوسرے حصے میں اس نے کیا کیا اب اس ہوا کو وہ کیا کر رہا ہے ویکیوم پمپ کی مدد سے کھینچ رہا ہے سک کر رہا ہے اس سے باہر نکال رہے ہوا کو by means of a vacuum pump the sound of the bell starts become more and more feebler and eventually dies out دھیمی ہوتی 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 اور آخرکار آواز بالکل ہی ختم ہو جائی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے ہوا نکلی تو جو آواز آپ کو بیل کی آ رہی تھی وہ دھیمی ہوتی ہوتی آخر ختم ہو گئی although bell is still ringing اس کے اندر بیل جو ہے وہ بج رہی ہے لیکن آپ کو آواز نہیں آ رہی تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ sound require material medium یا require material medium air for their propagation اپنے پھیلاو کے لیے ان کو ایک ذریعے کی ایک میڈیم کی ضرورت لازمی پڑتی ہے vibrations کو اور تب بھی وہ receiver تک پہنچتی ہے اب یہاں پر میڈیم غائب ہوا تو وہ آواز جو کہ ہم تک پہنچ رہی تھی جار کے اندر بیل لگی ہوئی تھی وہ آنا بند ہو گئی حالانکہ بیل اندر اب بھی بج رہی ہے conclusion کیا ہے from this activity we conclude that sound waves can only travel in the presence of air ہوا کی موجودگی میں ہی آواز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا کرتی ہے travel کرتی ہے question number 5 اب ہم نے اوپر پہلے پہلے question میں پڑھا جو کہ question number 3 تھا جس میں ایک experiment میں ایک figure بنا ہوا تھا ٹھیک ہے اور اس میں کچھ vibrations اس میں show ہو رہی تھی اب ہم sound کی کس طرح کی waves ہوتی ہیں wave nature کیسی ہوتی ہے کس type کی waves ہوتی ہیں ان کو ہم ذرا یہاں پر explain کریں گے question number 5 میں what do you understand by longitudinal waves chapter number 10 میں یہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں longitudinal waves کیا ہوتی ہیں وہ waves جس کے اندر کسی بھی medium کے جو particles ہیں وہ vibrate کریں parallel to the propagation propagation of waves parallel to the means to and fro means میں یا manner میں جو ہے وہ اس کے particles vibrate کریں flow کریں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں longitudinal wave کہتے ہیں describe the longitudinal nature of sound waves دیکھ رہے ہوں گے تو آپ chapter number 10 میں جا کے اور types of as shown in figure 11.5 یہ بھی نیچے میں آپ کو figure دکھاؤں گا 11.5 before the vibration of tuning fork density of air molecules on the right side is uniform ابھی tuning fork کیا ہوا ہے vibrate نہیں ہوا اور اس کے ساتھ کی جو air layers ہیں ان کو uniform show کر رہے ہیں it means that اس میں کسی قسم کی کوئی نکلو حرکت نہیں ہے when the right prong of the tuning fork move from mean position O to B B position کی طرف move کرے گا it exerts some pressure on the adjacent layer of air molecules and produce a compression وہ اس کو compress کرے گا دبائے گا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے this compressed air layer in turn compresses the layer next to it and so on وہ جب layers compress ہوں گی تو وہ اپنے ساتھ والی layers کو وہ compression جو ہے وہ transfer کریں گی اور اسی طرح آگے وہ transfer ہوگی جب تک اس کی energy اس سائٹ پہ اس کو ملتی رہے گی a moment later کچھ وقفے کے بعد the prong begins to move from B to A اب جو 0 to یا O to B گیا تھا اب وہ B سے O کی طرف ہوتا ہوا A کی طرف جائے گا اور وہ بھی میں آپ کو وہ نیچے دکھاؤں گا اس کے اس میں ٹھیک ہے جی now pressure in the adjacent layer decreases and rarefaction is performed جیسے ہی وہ B سے A کی طرف جائے گا تو B والی جو layers ہیں air layers وہ کیا ہو جائیں گی کھل جائیں گی اور اس کھلنے کو وہ کیا نام دیتا ہے rarefaction یہ compression کے بعد والی situation ہوتی ہے جس میں دباؤ کم ہو جائیں تو پھر وہ air layers وہ کھل جاتی ہیں تو وہ کھلنے کو ہم کیا بولتے ہیں rarefaction بولتے ہیں let's see یہ دیکھیں یہ ابھی tuning fork جو ہے tuning fork vibrate نہیں ہوا ادھر دیکھیں اس کی right side والی جتنی بھی air layers ہیں وہ بالکل uniform اپنی اپنی جگہ پہ equally distance پہ O جو ہے وہ mean point B جو ہے وہ ایک maximum displacement ہے اور A جو ہے وہ دوسرا maximum displacement point ہے اب B diagram کی طرف آتے ہیں اب دیکھو جیسے ہی آپ نے tuning fork کو vibrate کیا hammer کے ساتھ ٹکرائیا تو ٹکرانے کے بعد اس کا پرنگ جو ہے وہ یہ ہلنے لگ گیا اب جب یہ O سے B کی طرف جائے گا تو یہ پوری کی پوری آپ layer جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں یہ پوری layers کا group جو ہے آپ میں بلکل جڑا ہوا ہے اس کو بولتے ہیں compression ٹھیک ہے اب یہ جب آگے جائے گا اگر اس کو energy سائٹ پہ ملے گی تو یہ پوری compression کا یہ جو portion ہے یہ اپنا compression آگے والی layers کو transfer کرے گا اور جب ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ compression آگے جائے گی اب ظاہری سی بات ہے یہ بہت کم وقفے میں ہوتا ہے تو فورا ہی یہ B سے کس طرف آئے گا A کی طرف اور یہ O سے ہوتا ہوا A کی طرف جاتا ہے تو جیسے O سے ہوتا A کی طرف جائے گا تو اس سائیڈ والی یہ دیکھیں یہ layers جب یہ compression آگے چل پڑی تھی تو یہاں والی layers ہیں وہ کھول گئی تو اس کو بولتے ہیں rare fraction اور اس کو بولتے ہیں compression یہ compression ہوتا ہے آپ جھوڑی ہوئی دباؤ والی ٹھیک اور یہ جو area ہوتا ہے جس میں وہ compression آگے والی layers کو transfer ہو چکا تھا اور اس دوران پرنگ بھی left side پہ move کر چکا تھا تو یہ layers ہیں یہ کھل گئی تو اس کھلی layers کو ہم کیا بولتے ہیں rare fraction بولتے ہیں تو it means that یہ جو to and fro motion ہے یہ basically longitudinal ہوتا ہے یہ waves longitudinal ہوتی ہیں تو sound waves بھی کیا nature رکھتی ہیں longitudinal nature رکھتی ہیں waves کی conclusion میں نیچے لکھا ہوا ہے as the direction of propagation of sound wave is along the direction of oscillating air molecules جس side air molecules vibrate کر رہے ہیں یہ oscillating vibration کا دوسرا نام ہے oscillation اور vibration یہ دونوں ایک ہی term کے دو نام ہیں جس side پہ air molecules oscillate کر رہے ہیں اور propagation of sound wave بھی اسی side پہ ہے this shows that longitudinal nature of sound waves اور یہ longitudinal nature of sound waves کو شو کرتی ہیں حضیظ طلب وطالبات السلام ورحمت اللہ وبرکاتو میں آپ تمام طلبہ کو تیسری ایچوڈی اسلامیات لازمی کلاس دہم میں خوش حمدید کہتا ہوں طلبہ چلتے ہیں پہلے دن کے سبق کی طرف دیکھیں مشکل الفاظ ان کو اچھے دری کے سے یاد کریں گے تاکہ ترجمہ سیدری کے سے آپ کو یاد ہو سکے پڑھیں زاغت پھر گئی ٹیڑی ہو گئی اقتار اطراف طرف مشرق مغرب شمال جنوب الحناجر گلے ما تربسو انہوں نے توقف نہ کیا یعنی انتظار تک نہ کیا ابتلیہ عزمائے گئے تمتعونا تمہیں فائدہ دیا جائے گا یولون الادبار وہ پیٹ پھرتے ہیں یاسم وہ بچاتا ہے یا بچائے گا المعویقین رکاوٹیں ڈالنے والے حلوما او اشحطا سخت بخیل تدور آیونہم ان کی آنکھیں گمتی ہیں یغشا غشی تاری ہوتی ہے سلقوکم وہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے حداد تیز احبط زا کر دیا الاحزاب گروہ قبائل بادون سہرانشین سہرا میں رہنے والے العراب بدو عرابی کی جمعہ ہے بدو کہتے ہیں دھیاتی لوگوں کو انبائی یہ نبع ان کی جمعہ ہے خبریں تو یہ مشکل الفاظ اچھے دریقے سے آپ یاد کریں گے تب جا کر آپ کو آیت نبر نو تا بیس کا یہ ترجمہ سہی طریقے سے یاد ہو سکے گا اور یاد رکھیں آپ کے بورڈ کے پیپر کے اندر یہ ترجمہ جو ہے وہ نو نوبر کہتا ہے پانچ آیات دی جاتی ہیں دن میں سے تین کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے موسیقی